اسلام علیکم میں ہوں آپ کینو سینٹ ویلوگر کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب خیادن سے ہوں گے لباکہ کو خوش رکھیں سلامت رکھیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج ہم بنا رہے ہیں السی کی پینیے ایک کلو السی کی یہ ریسٹی ہے سب سے پہلے میں نے السی کو ساپ کر کے پیس لیا ہے گرینڈ کر لیا ہے اب یہ آٹا ہے اس کو میں بھون رہی ہوں یہ صرف آٹا ہے میں نکلائی میں ڈالا ہوا اس کو اچھے سے بھون لوں گی اب السی کو نہیں بھوننا السی کو ویسے ہی آٹے میں ڈال دینا ہے گرم گرم آٹے میں ڈال لیں گے تو السی اسی میں سیٹ ہو جائے گی اس کو الگ سے بھوننے کی ضرورت نہیں ہے یہ دے میں اچھے سے اس کو مکس کر لوں پلیس میرے چائنل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور آئیکن بیل دعا دیں سردیوں میں السی ایک بہترین توفہ ہے السی کی پینی ہے سردیوں میں نہ کھائیں تو پھر کیا کھایا جائے یہ بہترین ہے سردیوں کا ایک انمول توفہ ہے جو ہمارے پجاب میں بہت پسند کی جاتی ہے ہمارے بزرگوں کی تیار کردہ بہترین ریسپی ہے ہم بھی تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے بھی بن جائے چی چی جی میں نے ایک کلو السی لی دو کلو میں نے ہٹا لیا تھا اور ایک کلو میں نے گھڑ لیا تھا گھڑکوں میں نے پانی پہ ڈال کے اور میں نے پانی بھی دو کلو لیا تھا اور یہ میں نے رکھ دیا ہے اچھے سے گھڑ مکس ہو گیا ہے یہ صرف پانی ہے اس کے بعد ہم پانی کو اچھے سے چھان لیں گے تاکہ کوئی مٹی یا کچھ بھی اس کے اندر ہوتا ساف ہو جائے یہ ہمارا جو ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا ہے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اپنے رشتوں کی قدر کریں اور دعاوں میں مجھے یاد کریں یہ بہت مزے کی بننے والی ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا ہنے اور میرے چینل کے سلسلائب کرنا نہ بھولئے گا یہ دیکھیں جی میں نے چھان کے دبارہ گوڑ کو دبارہ چھلے پہ رکھ دیا اب اس کے اندر میں تین پاؤں تیل ڈال رہی ہیں سرسوں کا تیل آپ چاہیں تو سرسوں کا تیل ڈال لیں اور اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں گھی ڈالنا تو ایک کلو گھی ڈالیں گے اور اگر سرسوں کا تیل ڈالنا ہے تو تین پاؤں ڈالیں گے ٹھیک ہے اب اس کی اچھے سے چاس بنا لینی ہے تب تک جب تک اکتار بن جائے یا پھر موٹی بنے لیکن چاس کو بہت زیادہ نہیں بنانا بہت زیادہ نہیں پکانا اگر بہت زیادہ چاس پک جائیں تو پینیے بہت سخت ہو جاتی ہیں چاس کو تھوڑا نرمی رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر تیل موپلیں گے اور میں نے میوے ڈال دیئے اچھا مجھے یہ پسند ہے آپ کو جو ڈرائی فروٹ پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں جو ہم نے ہٹا اور لسی رکھی تھی اس کے اندر ڈال رہی ہو اور اس کو تیزی سے ہلانا ہے تاکہ کوئی گھٹنیاں نہ بن جائے تیزی سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری مزے مزے کے لسی تیار ہو گئی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھیں دیکھیں رکھیں ڈا ڈا